بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآسحابیکہ یا سیدی یا نبی اللہ لاکھو کرو رضو رضو سلام میرے آقا تائجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اے میرے پیارے اللہ کے نیک بندوں آپ کو اللہ کا واسطہ کبھی بھی بھول کر یہ گناہ نہ کرنا ورنہ اللہ تمہارا رزق روک لے گا اور تمہیں مال سے محروم کر دے گا اللہ والو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس بندے کا رزق اللہ تبارک وآلہ بند کر دے تو پھر کوئی بھی دنیا کی دولت اس کا پیڑ نہیں بھر سکتی ہے پھر وہ اور اس کی آنے والی تمام نسلیں غربت کی دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہیں یہ مت سوچئے کہ تمہارے گناہ اور تمہاری برائیاں تمہارے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی نہیں بلکہ یہ تمہاری نسلوں کے آگے آئے گا جیسا کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ انسان جو بوئے گا وہ ہی کاتے گا یعنی جیسا وہ کرے گا ویسا وہ بھرے گا تو اللہ تبارک وآلہ ہم کو اپنے ہدایت والے بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے اللہ والو یہ ایک ایسا بہت بڑا گناہ ہے کہ آج ہر بندہ دوسرے بندے کو ماننے پر طلاع ہوا ہے یہاں ترقی اللہ تبارک وآلہ فرماتے ہیں کہ میرے کافر بندے کو بھی کافر مت کہو وہ میرا بندہ ہے تو پھر تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ آج بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہے خدا را باز آ جائیں کیونکہ اللہ کریم کی لاتھی بہت بے آواز ہے آئیے اب ہم آپ کو ایک حقیقت واقعہ سناتے ہیں اب ہی چند ماہ پہلے کی بات ہے ایک بہن کا کہنا ہے کہ سسرال میں میری سانس اور نندیں مجھے پریشان اور تنگ کرتی تھی تو پھر میں نے ان کی بربادی کے لیے ایک وظیفہ کرنا شروع کر دیا دن رات میں اسی وظیفے میں لگی رہتی تھی اپنے شہر کے ڈر کی وجہ سے میں ان کو تو کچھ نہ کہتی مگر پڑھ پڑھ کر میں ان کی بربادی کی دعائیں کرتی تھی تو اللہ والو اس وظیفے کا یہ رزلٹ ملا کہ اس بہن کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ساس نندوں کا برا سوچا اور حسد کی آگ کو بھجانے کے لیے دن رات یہ وظیفہ اس لیے کیا کہ وہ بیمار ہو جائیں اور چار پائی کو پکڑ لیں اور گھر میں میری حکومت ہو اور وہ میری محتاج ہو جائیں اللہ والو لوگ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے وہ بہن حسد کی آگ میں یہ بھول گئی کہ اگر کسی کے لیے گڑا کھو دو گے تو پہلے آپ خود اس میں گر جاؤ گے کیونکہ میری اللہ تعالیٰ کے قائدے اور قانون میں عدل اور انصاف ہے اس بہن کو یہ رزلٹ ملا کہ سب سے پہلے وہ اس عمل کی وجہ سے بانج ہو گئی اس عمل کے بعد اسے کوئی اولاد نہ ہوئی اور بیماریوں نے اس قدر گھیر لیا کہ ساس کو بیمار کرنے کی بجائے ساس کو چار پائی پر ڈالنے کی بجائے خود ہی چار پائی کے ساتھ لگ گئی اور گھر سے سکھ چین ختم ہو گیا اور میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا رہنے لگا اب آپ خود فیصلہ کریں یہ بہن تو اپنی ساس نندوں کو برباد کرنے چلی تھی اور یہ تو خود ہی برباد ہو گئی تو خدارہ آپ یہ گناہ مت کر بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی بندے کو تکلیف پہنچانا اور اسے ناجائز تنگ کرنا اور اسے برباد کرنا اور اس کے خلاف حسد یقینہ رکھنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے اگر آپ بھی کسی کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر خدارہ جلدی سے اللہ کریم سے توبہ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو روک دے گا اور تمہیں مال و دولت سے محروم کر دے گا پھر آپ کی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گی کینا اور بغض رکھنے والا بندہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے تو پھر خدارہ اللہ کے پیارے تمام بندوں سے صلح رحمی سے پیش آیا کریں کہ صلح رحمی کا اللہ تعالیٰ یہ رزڑ دیتے ہیں اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کی ہر مشکل کو دور کر دیتے ہیں اور اسے صحیح دے کاملہ عطا فرماتے ہیں اور اس کے رزق اور دولت میں بے شمار برکت عطا فرما دیتے ہیں تو آپ سے جہاں تلق ہو سکے ہر اللہ عزت و جل کے بندے کے ساتھ حسن سلوک اور پیار سے پیش آیا کریں صلح رحمی حسن سلوک بھی آپ کا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا اور صلح رحمی کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ مصیبت یا تکلیف میں ہو تو پھر جہاں تلق سے کوشش ہو سکے تو اس اللہ کے بندے کی مشکلات اور دکھ مصیبتیں دور کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کسی کے ساتھ صلح رحمی کریں گے تو میرا رب کریم آپ کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے گا تو پھر آپ کے تمام جہانوں کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ آج کے اس موضوع کا ہمارا مطلب ہے ذرا توجہ اور دھیان سے سنیں اور اس گناہ سے بچیں آج معاشرے میں جادو جیسی لانت عام ہو چکی ہے کیونکہ آج بھائی بھائی کو جادو کروا کر مارنا چاہتا ہے اے اللہ کے نیک بندوں کیا ہو گیا ہے آپ کو ذرا اللہ کا خوف کریں اور ایسی سوچ کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں اگر یہ سوچ بھی آپ کے دل میں آ گئی تو میرا رب تعالیٰ آپ سے نراز ہو جائیں گے اور پھر آپ کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیں گے اور آپ ریشانیوں میں گھر جائیں گے اور اتنی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا کہ کبھی کوئی حل نہیں کر پائے گا کیونکہ جب مشکل کشاہ ہی نراز ہو جائے گا تو پھر آپ کی مشکل کس نے حل کرنی ہے جس میرے بہن بھائی کے دل میں بھی دوسروں کو تکلیف دینے کا ارادہ ہے یا دوسروں کی طرف سے حسد یقینہ ہے تو پھر جلدی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس بغز اور کینے کو نکال پھینکیں کیونکہ بغز اور کینہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہلاک کرنے سے پہلے آپ خود ہلاک ہو جائیں اگر ایسا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ سے توبہ کر لیں انشاءاللہ پھر میرے رب کی رحمتوں کا ساتھ ہوگا اور یہ خاص پیغام میرے سب بہن اور بھائیوں کے لیے ہے ذرا اس پر غور و فکر ضرور انعط فرمائیے گا اور ایسے گناہوں سے بچنے کی ضرور کوشش کیا کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ آپ پر قائم و دائم رکھے آمین جزاک اللہ